یہ رمضان کے دوسری سہری کی ویلیو ہے صبح ہم اٹھے تھے تو شب نم بہت زیادہ گر رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ دھوہ آور رہا ہے تو یہ کلپ میں نے ایڈ کر دی ہے یہاں پر اور ابھی یہ ہماری افتاری لگ چکی ہے اور یہ چھوٹا سا دستوخار ہماری افتاری کا یہاں پر جو چیزیں بنائیں گئی ہیں وہ دستوخان پر رکھی جا رہے ہیں دستوخان کو سجائے جا رہا ہے اور یہ ہماری چھوٹی سی کلپ ہے افتاری کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور کہیے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئیں گی اسلام علیکم اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا روزہ بھی آج ہم لوگوں نے افتار کر لیا اور ابھی مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی ہے افتاری کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور ابھی یہاں میں آئی تھی بہر تھوڑی دیر کے لیے تو دیکھا کہ چاند بھی نظر آ گیا کیونکہ فرسٹ روزے میں ہمیں چاند بالکل بھی نظر نہیں آیا تھا اور رمضان کی رات کو بھی ہمیں چاند نظر نہیں آیا دوسرے روزے میں بھی چاند نظر نہیں آیا تو آج سوری پہلے روزے میں بھی چاند نظر نہیں آیا آج دوسرے روزے میں یہ چاند نظر آیا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میری موبائل اتنی اچھی نہیں ہے جس سے کلیر دیکھے کیونکہ دور کی چیزیں اتنے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتی ابھی لیڈ بن تھے تو پھر بھی یہ اتنا صاف دکھ رہا ہے ورنہ اگر لیڈ آن ہوتی تو یہ اور بھی ٹھیک سے نہیں دیکھتا فائنلی چاند نظر آ گیا اور میں نے کہا تھا کہ میں رمضان میں نہیں آؤں گی تو میں کوشش کر رہی ہوں چھوٹے موٹے بلیوگ بنانے کی تاکہ اپلوڈ کر سگوں اگر ہوسدہ تو اپلوڈ کروں گی ورنہ اللہ ہی اللہ جانے میں ہامدر بیٹھی ہوئی ہوں اور قرآن پڑھ لیتی ہوں ماشاءاللہ سے میں تیسرے پارے میں آ گئی اور یہ میرے پاس قرآن جو ہے یہ اردو میں پوری تفسیر کے ساتھ ہیں میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھوں تو اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھوں پر میں بہت ہی لیزی ہوں قرآن پڑھنے میں میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے مطلب کہ قرآن پڑھتی ہوں دھیرے دھیرے سے پڑھتی ہوں جس وجہ سے رمضان کا اینڈ ہو جاتا ہے اور میں ترجمے تک پوچھ نہیں سکتی اس رمضان میں بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ قرآن پہلے اس طرح پڑھ لوں گی پھر اس کا ترجمہ پڑھوں گی پر مجھ سے نہیں ہو سکا پر انشاءاللہ اس رمضان میں میں دوبارہ سے کوشش کروں گی ایسا کرنے کی پہلے قرآن پڑھ لوں گی پھر دوسرا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تو ابھی یہاں پر ہم جا رہے ہیں مجھد میں ترہوی پڑھنے میں نے اسے پہلے کبھی مجھد میں ترہوی نہیں پڑھی اور میرا بہت شکتہ مجھد میں ترہوی پڑھنے کا میں نے لوگوں سے بہت سنا تھا خواتینوں سے جو مجھد میں ترہوی پڑھتی تھی وہ کہتی تھی کہ مجھد میں ترہوی پڑھنا اچھا لگتا ہے بہت سکون ملتا ہے بہت ہی مزا آتا ہے تو میری بھی خواہش تھی کہ مجھد میں ترہوی پڑھنے کی اور اس رمضان میں میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئے مجھد میں ترہوی پڑھنے کی پر مجھے جتنا گھر میں نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے اتنا مجھے مجھد میں اچھا نہیں لگا پڑھنا ابھی ہم لوگ کو نماز پڑھ لی کیونکہ گھر میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا ہمیں تو تھوڑا عجیب لگا مجھے ہم لوگ نماز پڑھ کے آگئے تھے مجز سے کب سے تو اس کے بعد مجز سے نماز پڑھنے کے آنے کے بعد میں نے کچھ کھا لیا پی لیا پھر چائے بھی پی ابھی میں نے یہ ابھی ابھی میں نے فنش کیا ہے اس میں جوز تھا اور ابھی یہ میری بہن کپڑے دھو رہی ہے ویسے میں دھو رہی ہوں وہ میری ہیلپ کر رہی ہے مزہ کر رہی ہے وہ دھو رہی ہے میں کچھ نہیں کرتی میں فارغ ہوتی ہوں ہر وقت اب یہ جائیں گی باہر کپڑے ٹھانگنے میں بھی اس کے ساتھ جا رہی ہوں تو آئی ہاپ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کہ میری ویڈیوز نہیں آ رہی یہاں پر تو پودندھیرہ ہو گیا ہاں میں پوچھ رہی تھی آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے میری ویڈیو نہیں آ رہی آپ لوگ مجھے مس کر رہے تھے یا نہیں میں چاند دکھا دوں چاند کہاں گیا اور یہ کپڑے ٹانگے جاتے ہیں اور ان کپڑوں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا دھولنے کے بعد ویسے یہ اتنے میلے بھی نہیں تھے بدبو نہیں آ رہی تھی لیکن جو سرف یوز ہوا ہے نا وہ بہت ہی اچھا تھا میں نے میکزین سے کٹ کر یہ لگا دیا ہے اسے لیٹرین کہتے ہیں نا اربک میں سے فانوس کہتے ہیں یہ میکزین میں لگا ہوا تھا میں نے نکال کر پیچھے کارپورٹ کے ساتھ چپکا دیا تو اس لیے یہ تھوڑا موڈا سا ہو گیا اب یہ اچھا لگ رہا ہے نا پہلے میں نے دوسری جگہ پہ لگایا تھا آج میں نے یہاں پڑ لگایا وہ وہاں سے میں نے نکال ہے نا آج تیسرا روزہ بھی ہو گیا ہم نے تیسرا روزہ بھی رکھ لیا یہ رستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اب اس کو کیا مسئلہ ہوا پتہ نہیں افتاری کا بھی وقت ہو چلا ہے اور ہم بیچ رستے پہ کھڑے ہیں گاڑی کھول کے گھر پوچھ پائیں گے بھی یا نہیں چلو ابھی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں گھر میں خود ڈرائب کرتی ہوں ابھی میں نکلنے کی یہاں سے تیاری کر رہی ہوں گھر پوچھ کر آپ لوگوں سے افتاری کی ڈیٹل شیئر کرتی ہوں آئی ہاپ آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی کیونکہ مجھے اتنا وقت نہیں مر رہا ویڈیو بنانے کا اور امید کرتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیوز ضرور پسند کریں گے ابھی ہم لوگ گھر پوچھ چکے ہیں اور یہاں میں چھت پہ آئی ہوں اور یہ بڑا ہی خوبصورت منظر لگ رہا ہے مجھے سیٹ کا ویڈیو نو بڑا ہی اچھا لگتے یہ ویڈیو بہت اچھا لگتے اور یہ چڑیاؤں کی چینچی کرنے کی آواز تو اور بھی اچھی لگتی ہے پھر شام کا وقت ہے بڑی ہی شانتی ہے باہر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں افتاری تیار کر رہے ہوں گے اور یہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر کنٹرکشن کا کام چل رہا ہے نا کچھ لوگا بھی تک کر رہے ہیں کام دیکھیں یہ لوگ چاہے جتنے بھی گرمیوں جتنے بھی سردیوں یہاں پر اس طرح کام ہوتے رہتے ہیں اب پتہ نہیں ان لوگوں کو روزہ ہے یا نہیں میں کیوں کہو کہ ان لوگوں کو روزہ ہے شاید ہو بھی سکتا ہے کسی کو ہو اور کسی کو نہ ہو اسی طرح میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ ویڈیو تھی خالیج نیوز ہے نا وہاں پر آپ لوگوں کو مل جائے گی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک مزدور تھا وہ اسی طرح کام کرتا تھا بلڈنگز وغیرہ کا کانٹرکشن کا کام کرتا تھا تو اس انٹریو لے رہے تھے وہ آئی تنگ انڈیا کا تھا تو خالیج نیوز نے وہ خبر شیئر کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ چاہے جتنی بھی گرمیوں میں روزے نہیں چھوڑتا میں روزے پورے رکھتا ہوں خیر اب تو پھر بھی یہ رمضان ٹھیک ویڈر میں آیا ہے مطلب اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے کچھ سال پہلے دو سال پہلے یا ایک سال پہلے بھی بہت گرمیوں میں رمضان آتا تھا اب پھر بھی یہ ویڈر ٹھیک ہے اتنی گرمی نہیں لگتی لیکن اس سے پہلے چند سال پہلے اگلے سال دیکھ لیں یا تیسرا گزراوا سال دیکھ لیں اس میں بہت ساری بہت ہی زیادہ گرمی تھی مطلب کہ گرمی برداشت کرنا بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا پھر جو لوگ اسی میں بیٹھے تھے اسی میں بیٹھے رہتے تھے اور جو کام کرنے والے جن کا کام سپیشلی گرمی میں ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے پھر وہ آدمی بتایا رہا تھا کہ اس وقت گرمیاں آتی تھی یہ گرمیاں جب سے شروع ہی ہیں اور میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی بھی کوئی روزہ نہیں میں چھوڑا پابندی سے سارے روزے رکھتے آ رہا ہوں اور اس لکت بہت ساری گرمی تھی اور دوپیر کے وقت اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور سپیشلی ان لوگوں کو کام تو صبح سے لے کر دوپیر تک ہوتا ہے شام تک بھی ہوتا ہے کیسی کا آپ لوگوں کو ایک ساتھ یہ بھی بتا ہوں رات کو میں نے کہا تھا کہ میں گئی تھی مسجد نماز پڑھنے ترہوی کی پھر میں یہ فرس ٹائم تھا میں نے ترہوی مسجد میں پڑھی ایسے نہیں کہ پہلے میں نے نماز مسجد میں نہیں پڑھی تھی میں نے نماز پڑھی تھی اثر کی نماز میں نے مسجد میں پڑھی ہیں دو یا تین اس طرح تو کیونکہ اثر کی نماز نمائک میں نہیں پڑھا ہی جاتی تو شاید اس لئے مجھے ایزی فیل ہوا میں نے پڑھ لی کیونکہ میری عادت ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خود ہی سے پڑھتے ہیں تو میں نے مسجد کا بہت نام سنا تھا کہ مسجد میں ترہوی اگر پڑھیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے شاید ان لوگوں کو آتی ہوگی ان لوگوں کی پرپر کا عادت ہو گئی ہے وہاں پر پر میں مسجد میں گئی نہ مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا میں نے کہا کہ اس سے اچھا کہ میں نماز گھر پر ہی پڑھ لوں کیونکہ گھر پر پڑھنے سے مجھے فیلنگ آتی ہے میرے مجھے پر پڑھنے لیکن میں نے جو سنا تھنا کہ لوگ کہتے تھے کہ مجھے پڑھنے جائیں تو بہت ہی راہد اور سکون ملتا ہے پر مجھے لگا کہ میرا پر پڑھنا گھر میں ہی بیسٹ ہے تو میں نے سوچا کہ میں نہیں جاؤں گی مجھے پڑھنے کیونکہ میں نے جب بھی نماز پڑھئے میں نے گھر پر پڑھئے دھیرے دھی میرے بھی پڑھتی پر گھر پر ہی پڑھتی ہوں مجھے اتنے فرس ٹیم گئی تھی رات میں تو سیکنڈ ترہوی تھی نا کل رات تو وہ میں نے پڑھی تو وہ تو مجھے وہاں پر مجھے اس لگا ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو چلے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے روزے کیسے چڑھ رہے ہیں اور اگر آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پلیس ڈو سبسکرائب میرے چینل اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں میں صرف آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں ورنہ تو میرا ارادہ بنانے کا نہیں تھا لیکن مجھے اسے لگا کہ میں ایسا نہ ہو کہ میرے سبسکرائبر چلے جائے یہاں سے چل چلے افطاری کرتے ہیں پھر افطاری کے وقت میں آپ سے ملتی ہوں ملاقات ہوتی ہے اور یہ رہی ہماری ٹھڑ افطاری اور آپ لوگ بھی دیکھئے ہماری افطاری اور ماشاء اللہ کہنا مت بھولئے گا اور دیکھیں ہم لوگ کس طرح افطاری کرتے ہیں اور افطاری میں کیا کیا کھاتے ہیں یہ ہی لوگمیات عربی مٹھائی اور یہ ہے حریص حریص کے بغیر تو رمضان گزرتا ہی نہیں اور یہ بہت ہی مزی کا حریص کھا کر مزا آ گیا اور حریص کھا کر ہی پتا چلتا ہے کہ رمضان آیا ہے آج ہم لوگوں نے چوتھا روزہ بھی رکھ لیا افطار سہری وغیرہ کر لی ہے ساری الحمدللہ سہری کر لی ہے اور اب یہ دیکھیں صبح ہونے والی ہے چوتھے روزے کی اور ابھی نماز بھی پڑھ لی قرآن بھی پڑھ لیا قرآن پڑھنے کے ارادہ تھا پر میں نے قرآن نہیں پڑھا صرف سورہ یاسین پڑھ لی اور اب ماشاءاللہ سے دیکھیں یہاں پر صبح ہو رہی ہے چلے صبح کا منظر نہ میں آپ کو چھت پہ جا کر دکھاتے ہوں یہ تارہ دیکھیں یہ مطلب کہ چوتھا روزہ رکھ لیا ہے اور اس کی صبح ہو رہی ہے فجر کی نماز وغیرہ پڑھ لی ہے سب تو ابھی میں چھت پہ جا رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے میں پہلی بار یہ صبح دیکھ رہی ہوں ویسے تو یہ ایسے صبح دیکھتے ہیں لیکن اس گھر میں میں یہ صبح پہلی بار دیکھ رہی ہوں ابھی اس وقت ٹائم ہوا ہے پانچ بچ کے چالیس ایک ہو رہے ہیں اور میں ابھی چھت پہ آئی ہوں اور ماشاءاللہ سے چڑیاؤں کی چینچین کرنے کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے نے رمضان کا جو سب سے اچھا وقت جو لگتا ہے نا وہ یہ وقت مجھے اچھا لگتا ہے بہت اچھا مجھے یہ وقت لگتا ہے اب ماشاءاللہ سے دیکھیں صبح ہو رہی ہے اور یہ منظر میں خود بھی پہلی بار دیکھ رہی ہوں اس وقت کا یہ منظر میں بھی خود پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ چلے ابھی بات کرتی ہوں کہ لوگ میرے ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح کی ویڈیو ابھی پوسٹ کروں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ابھی رمضان سٹارڈ ہو چکا ہے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں کس طرح کی ویڈیو اپلوٹ کروں ابھی قرآن میں پڑھ رہی تھی نا تو مجھے میرے مرین میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں روز ایک سورہ کی تلاوت کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں اگر مجھے ایسا کرنا چاہیے تو پلیس کومنٹ سیکشن میں یس اور نو میں مجھے جواب دے دیجئے گا دیکھیں پوسٹ کرنے کے لئے تو کافی کچھ ہم بول سکتے ہیں لیکن اب یہ رمضان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں ہمیں رمضان کے ہی ریلیٹڈ کچھ اپلوٹ کرنا چاہیے ہیں ابھی چوتھا روزہ ہو گیا اور سیکنڈ روزہ سے لے کر چوتھے روزے تک کا یہ ولوگ بن گیا ولوگ کہیں گے یا ویڈیو کہیں گے جو بھی یہ بن گیا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میڈی ویڈیو پسندہ رہی ہوں گی اور جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے سوری مجھے نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب کا تہہ دل سے شکریہ اور آپ لوگوں کے ساتھ میں خود بھی صبح کا یہ منظر پہلی بار دیکھ رہی ہوں اس وقت میں چھت پہ آئی ہوں پانچ ساڑھے پانچ تو ہو گئے ہیں پانچ چالیس ہوئے تھے پہلے میں نے بتایا تھا اور یہ بھی میں بات کہوں گی ہمیرا عرشت نے جب رمضان سٹارڈ ہوا تھا مطلب کی پاکستان میں جب رمضان سٹارڈ ہو رہا تھا رمضان کی پہلی راعت تھی تو ہمیرا عرشت جی نے جو پیغام دیا تھا بہت ہی خوبصورت پیغام تھا مجھے ان کے پیغام میں نے ان کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں عجیب عجیب قسم کی شاید میں نے ویڈیو بنائی ہیں یقین عجیب قسم کی ہے لیکن جو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا رمضان کی رات کو وہ بہت ہی اچھا پیغام دیا تھا اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کے ویڈیو میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ جو کہتے ہیں ان لوگوں کو کہنے دو میں میں کسی کی بات کا برا نہیں مانتی چھوڑ دیتی ہوں سب کچھ لوگ آپ لوگوں کو جتنا بھی برا ولک ہے نا آپ اپنے اللہ پر چھوڑ دے اور ہمیرا عرشد کی مجھے یہ بات بہت ہی اچھی لے گی اور انہوں نے بہت ہی اچھا پیغام دیا اور دیکھیں یہ صبح ہو رہی ہے چوڑیوں کے آواز تبھر یہ اچھی لگ رہی ہے چلے میں ویڈیو کے عین یہیں کرتی ہوں یہ چار تین رمضان میں تین روزے میں نے آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں دکھا دی ہے اور اگر ایڈٹ میں اس ویڈیو کو کر سکی تو میں ایڈٹ کر لوں گی اگر ہو سکا تو اگر ایڈٹ نہیں کر پائی پوسٹ نہیں کروں گی تو اسی کے ساتھ میں اگر تھوڑے بہت شام کے کلپ ایڈٹ کر دوں گی ابھی تو صبح ہوئی ہے میونیو صبح ہوئی ہے اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں اچھے کومنٹ کرتے ہیں یا برے کومنٹ کرتے ہیں ان سب کا شکریہ اسی کے ساتھ میں اس خوبصورت صبح کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں تھینکیو فور ووچنگ میو ویڈیو اور تھینکیو فور سبسکرائب بیٹ می چینل اور تھینکیو فور گوڈ کومنٹس اور بیٹ کومنٹس کہہ کیر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی رمضان کی پھر سے بہت ساری یہ صبح کا منظر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہے مرگے کی کوکوکوکی کی آواز بھی آ رہی ہے اوکے ویڈیو کا معنی یہیں کرتی ہوں الحافظ بائے بائے ہمارے